السلام علیکم خواتین و حضرات شپیک ٹی وی کی طرف سے آپ کا میزو بار اچھا سے ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج میں ہوں ایک شہر میں جس کے پیچھے کی پہچان جو ہے آپ کو بتا سکتی ہے جس طرح لاہور کا منارے پاکستان بادشاہی مسجد اور کراچی کا وہ قاہد کا مزار تو پشاور کا یہ جو گیٹ ہے خیبر گیٹ اس کا آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ کا بھائی اس طرح میں پشاور میں خیبر گیٹ پہ ہم لوگ کھڑے میں ہیں اور میرے ساتھ جو میرے بھائیز ہیں بڑے بہترین قسم کے ہلو گائیز پخیر راگلے کہہ لے تکڑ صاحب پخیر راگلے پخیر راگلے راگل راگلے انکل ہے نا پھر اچھا تو میں بانٹی کے ساتھ اور تکڑ کے ساتھ تکڑ بیچ میں آجاب میرا وہ اتنا وائد اینگل نہیں ہے میں تھوڑا غریب ولوگر ہوں تو ہم لوگ ابھی پہنچے پشاور میں پہلے بھی ایک بار آیا تھا لیکن آج میں گرمی بلکل نہیں ہے گرمی انے بھائی بھائی سورج نککے پہ کھڑا ہے میں ان کو تاریفیں کر کے لائے ہوں پشاور کے کھانوں کی ہمارا ون ڈے ٹور ہے ہمارا آج ہم صبح صبح پہنچے تھے ابھی تقریباً دو بجے میں ابھی تقریباً دو بجے میں ہم لوگ صبح پہنچے تھے آرمی میں اس کے اندر ستے تھا ہم نے وہاں پہ ستے بٹے پہلے ہم نے صبح ناشتہ کیا پشاور پہنچتے ہی پھر ہم نے جا کے وہ اپنا چاندنا مار دیا ان کو ایک فریم میں لے لوں تو پھر میرے سے بولا نہیں جاتا بھائی اس کے بعد ہم یہاں پہ بہترین قسم کے کابلی پلاو ٹکے اکڑائیاں ٹارچ 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 کیسے دائیں تو اور ہمارا ہاں ہمارا ایم ہے اصل کھانا لیکن ہمارے ساتھ جو چاچو ہیں چاچو ٹھیک ٹھیک چاچو لہر سے ٹورا ٹارچ لیں چاچو کا ہیم ہے کہ مجھے کسی ایسی مارکٹ میں لے کے جاؤ جہاں سے مجھے وہ کیا مل جائے بلوچی بلوچی بیسکوٹے بلوچی بیسکوٹے تو چاچو کو بلوچی بیسکوٹے بھی ہم لے کے دیں گے فیلال ہم خیبر گیٹ پہ ہیں پشاور میں آج بہترین قسم کا یہاں کھانا ٹرائے کریں گے پشلے بڑے عرصے سے مجھے یاد آ رہے تھے تو ابھی آپ لوگ شبہ کا ناشتہ چیک کریں اور اس کے بعد فلو کے اندر روٹی ٹکر بڑم پاٹ پیوڑی 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 بعددے پیوڑ پیوڑی پشاور میں آج ہم اپنا دن شروع کر رہے ہیں اور سب سے پہلی چیز جو ہم کھائیں گے آج یہاں پہ کریں گے ناشتہ اور وہ ناشتہ جو لاسٹ ٹائم جب میں پشاور آیا تھا تو مجھ سے مجھ سے مجھ سے ہو گیا تھا کیونکہ یہ تب بند ہوا تھا مطلب ان دنوں نہیں صرف اس ٹائم ختم ہو چکا تھا یا وہ شاید کوئی چھٹی کا دن تھا ان کا تو وہ بند ہو گیا تھا اس ٹائم میں موجود ہیں ایسا ایسا کچھ نام ہے ایسا ایسا کچھ نام ہے ایسا گول گتری اور اصل میں میری شکل دیکھ کے اور بنتی ہلو بنتی کی شکل دیکھ کے ابھی کنگی کار کے نکلا اس سے پہلے اور یہ ہمارے بہترین قسم کے چچو کی شکل دیکھ کے ہمیں اپنے جج نہیں کرنا کیونکہ ہم لوگ رات کتنے بھی لاہور سے نکلیں ایک بجے ہم لاہور سے رات نکلیں ایک بجے سوے بغیر ہم لوگ یہاں پشاور پہنچیں ابھی یہ تقریباً پونے ساتھ ہوئے میں اور ہم یہاں سے ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے ہم آئے ہیں اولتے سیل میں نکے کے پائے پشاور کے لوگوں نے آپ لوگوں نے بہت زیادہ انسٹاگرام پر ریکمنٹ کیا تھا کہ نکے کے پائے سب سے اچھے پائے ہیں نکے کے یا نکے کے جو بھی پائے ہیں لیکن یہ بڑی سیمپل سی ایک دکان ہے کوئی بڑا بورڈ شوڑ نہیں لگا ہوا آپ کو یہ مطلب آ کے یہ نہیں آپ نے ڈھوڑنا کہ وہ ایک کتھے لکھے نکے کے پائے ایسا کچھ نہیں ہے ایک سیمپل سا وہ لگا ہوا ہے کہ کدیم دکان ہے ایک پوسٹر سا لگا ہوا ہے انتہائی ہیوی شپیک لگائی کھڑا بندہ ابھی چیک کرتے ہیں نکے ہے یہ نکے ہے پنجابی جو بولی ہے کہ نکے ہے تو بولی ہے کہ نکے کے پائے ہمارے پاس نکے کے پائے آ چکے ہیں اور اس پائے کا جو ہے وہ ایک بول ہے اور ایک بول کے اندر انہوں نے وہ بونگ کی کافی زیادہ ڈالا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک پائے کی بوٹی اتنی بڑی ڈالی بھی ہے اس کے اندر جب یہ آپ کو اتنے بڑے وہ مٹی کا جو انہوں نے رکھا ہوا ہے کیا کہیں گے بنتی اس کو تندور پوٹیبل پوٹیبل تندور شاید اس طرح پوٹیڈا کر رکھا ہوئے ہیں اس کے اندر ہی پائے بنتے ہیں تو اس کے اندر سے یہ شوربہ وگرے ڈال رہے ہیں تو سب سے اینڈ پر اس کے اوپر مخ ڈالتے ہیں اور ایسی کوئی لذیز قسم کی اس کی شکل نظر آ رہی ہے پائےوں کی جس طرح اس سے بولی ہے یہ بول رہا ہے ہم تسلی کر رہا ہے چیک کرتے ہیں نکے کے بہترین نلی والے بونگ والے پائے ہوئے 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 یہ ذرا بوٹی توڑ کے اور نلی کے ساتھ موسیقی ہوئے 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 بھائی انتہائی کوئی انی پادو پوگلام کیسام کے پائے ہیں کیسے لگ رہے ہیں بھائی توڑے پشاور کے پائے بہت زبردست ساری رات سے بھوگ لگے یہ سفر میں تھے کیا وہ یہ کھا رہے ہیں برفی نرم برفی بھائی بھائی کمال یہ چچو کا کمال سا نکلنا نا اس میں جو بیف کا پیس ہے وہ اتنا ایکسٹریم قسم کے ٹینڈر ہے کہ اسے آپ اس طرح اگر انگلی سے اٹھاتے ہیں تو وہ الہ گناہ شروع ہو جاتا ہے اتنا زیادہ وہ نرم اور یہ پوری رات سے یہ پائے پکر ہوتے ہیں اور ساتھ میں جب اس کے آپ مخ لگاتے ہیں اور ساتھ میں ذرا ہلکا سا شوربہ اوے بھائی اے اس ساتھ میں نے پہلے اس کو بونگ بول دیا لیکن یہ بونگ میں جانے کہ یہ قسو کرنے تھا اور یہ پوری اس گائے کے اندر سے سراب ایک کلو نکلتا ہے اور یہ مغز کے نیچے سارا میٹ ہوتا ہے اسی لئے مجھے لگہ تھا کہ یہ ایک جو موڑی 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 تفرینٹ میٹ ہے پورا کلین اور کلیر میٹ ہے تو یہ اس اقسی ہے یہاں پہلی رفاق ہے مغز کے نیچے سے سارا میکلا میکلا لگے ہم نے کلیئر تو شیمپو نہیں تھا وہ کلیئر صرف کلیئر ہے نوٹ کلیئر 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 اور یہ جو اب نیچے بچ گئی ہے یہ پائے کی بوٹی پائے کی بوٹی بھائی انہوں نے آگے کہ یہ اصل پاورفل چیز ہے اب اس میں پاورفل کس طرح پوری پائے کی بوٹی اور ساتھ مکھ والا شوربہ اوہ 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 شوربہ مل سکتا ہے شوربہ بہت شکریہ ہم نے ابھی تیسری دفعہ شوربہ مگوا ہے اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں مل سکتا مطلب بڑی محبت سے کہ شوربہ ملے گا جتنی بار بھی تو یہ کہہ رہا کہ ہم سستی ارکتر شوگا جا کے کرتے ہیں کیا مگوانے علی جو پہلے بولا تھا عجیب ایک الگ سا مطلب بہت مزدار قسم کا ٹیسٹ ہے وہ اصل میں ساری وائب ہے اس کی مٹی کا وہ گھڑی جس کے اندر بند رہا ہے پورٹیبل تندور اوہ جی پورٹیبل تندور اوہ سبا سبا کی وائب اور ہاتھ اس طرح جب تک پائے کھا کے بھرے نانا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پائے نہیں کھائے اوہ اوہ مکھن ملائی پائے موسیقی ابھی اس ٹائم ہم ہیں کار خانو مارکٹ کار خانو ایک پورا ایریا یہاں پہ اس کے اندر یہ پہلس مارکٹ اور یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں بابا والی کابلی پلاو کھانے کے لیے بابا والی لازم جب آیا تھا میرا موسٹ فیوریٹ یہاں پہ بہت لوگوں نے اور کابلی پلاو بڑے ریکمنٹ کی ہے پشاور کے اندر لیکن بابا والی وہ میرا پرسنلی بہت فیوریٹ ہے چاچو مینڈا ٹارچ لینے لگا تھا یہ ابھی یہ ٹارچ لینے لگا تھا اور ٹارچ کو دن میں چلا چلا کے چیک آ رہا تھا کیا پتہ لگتا تجھے سیلائٹ آ رہی ہے تو اپنے موہ پہ بھی مارتا ہے بابا والی ریسٹرنٹ کابلی پلاو اوپر ہے یہ فرسٹ فلور کے پیچھے سے آپ کو سارا نظر آ رہا تو پہلے بول لے میں میں بول لیتا ہوں تو یہ پیچھے یہ پوری کھلی اوپن یہاں پہ جگہ ہے آپ یہاں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اندر ان کا جو ہال ہے وہاں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے کھلی اور اوپن دونوں جگہ کھلی اور اوپن دونوں جگہ کھلی اور اوپن دونوں جگہ اور کابلی پلاو ایک بابا والی اس طرف بھی ہے لیکن اسلی کی نشانی اس پہ نہیں جانے کا اسلی کی نشانی کیا ہے کیا پیرس مارکٹ پیلس مارکٹ پیلس مارکٹ پیلس مارکٹ کے اوپر یہاں پہ بابا والی اسلی کابلی پلاو ہے جو انتہائی مزیدار ہے اور بھائی بورڈ شوڑ اس کے اچھی طرح سے چیک کر لوگ آپ نے آنو پہ موسیقی 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 ابھی کابلی پوڑا ہوگی ہے ٹھیک ہے؟ کابلی بھائی جان ہمارے پاس بابا والی کی یہ پوری تھال آ چکی ہے اور یہ تھال بھری ہوئی ہے انہوں نے کابلی پلاو اور ساتھ میں پوری ایک نلی اپر رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں اس کے اندر بیف کے بیف کے اتنے بڑے بڑے بہت تڑے بہت تڑے بیف کے اتنے بڑے بڑے اور انتہائی ایسے نرم قسم کے پشاور کی خاصیت ہے کہ آپ یہاں پر میٹ کھاتے ہیں تو آپ کو ایسے ملتا ہے اور بابا والی دو سال پہلے تو تب بھی بھائی میرا فیوریٹ کابلی پلاو تھا یہ پشاور کے اندر اور ابھی پھر میں ان دونوں کو کھلانے لے اس طرح کی نہیں کرتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز کبھی بہت ڈیوز بناتے ہیں میں اس روک نہیں ہم ہوں جو پستے ہیں اجا کیسے انٹرو کر خوش خوش ایک ہے شوڑی رچس ہے خیلے سے لوگا لوگا یہ اس کے لئے ساتھ کے لئے ومنißt شوڑی رچس ہے ہمارے پاس سے بواہلا ہے تماتر کی چھتنی کے لئے ہے جو کبھی پلاو جو ہے اس جب کو اپنے تیسس دبل ہوتے ہیں وہ چھتنی ہے انہوں نے دیا ہے دینڈے اور ایل کے لئے اب وہ بتا رہنے ہیں وہ کیوں کہا ہے اب ہم شاہد کرتا ہوں بابا والی کا کبھی پلاو موسیقی ہوئے 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 بھائی یہ ٹیسٹ ہے جو پشاور کے لاوات کہیں نہیں مل سکتا بہترین وہ میٹ ہے نا ایسی نرم بلکل ایسی ایسی مطلب مو میں رکھو کھور جاتا ہے بلکل اس طرح ابھی میں ڈال رہا ہوں سکوپر ٹیماتر کی چھٹنی اور ساتھ میں بیف اور ٹیماتر کی چھٹنی میکس کر کے جو ایک بڑی سی اور ٹینڈے ٹینڈے نہیں ٹینڈے نہیں ڈال رہا ہوں میں پر اند میں چیک کروں گا ٹینڈے کیا چیز ہے اور یہ ایک فل بڑی سی بائٹ کھور کھور دروڑ کھور 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 کریں ۔ کھور 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 کہ بھی کھور گاہر ہم و تو آپ کو وہ فیل ہوتا ہے کہ یہ رائز تھوڑے گیلے گیلے سے ہیں اور اس کے اوپر جو انہوں نے وہ کابلی کے اصل خاصیت اس کے اندر کشمش ڈالی ہوئی ہے اور تینڈے اور تو خود تینڈا اور وہ گاجریں جو ہیں وہ ڈالی میں ہیں اور صحیح ایک بہترین کابلی پلاو کہ آپ ایک بائٹ لیتے ہیں اگر اٹھا ٹمائٹر کی چھٹنی ڈال کے تو آپ کو کھٹا میٹھا بیف اور وہ جو ہے وہ یخنی والا پلاو ایک مکس ایک ذائقہ آتا ہے اور وہ کوئی ایسا ذائقہ ہے ایسے ہاتھ بھر بھر کے کابلی پلاو کھانے کا جمازہ ہے تم کیا چمچوں سے لگے ہوئے ہیں ایڈے توسی فینسی موہ بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے یار میرا موہ تیرا سے چھوٹا ہے یہ جھوٹا بول دینا یار گائز دس تھالی is a pure heaven of meat گائز تو ہمیں اس کے پیسوں کا نہیں بتا کیونکہ وہ بھائی نے ہمیں دیکھا ہے اور وہ بغیر کچھ پوچھے پورا تھال لاری ہے تو ابھی پیسے ان پر پتا لگیں گے پھر میں ان پر بتاؤں گا یخ بستہ بوتل تھنڈی یخ مزہ ہی بوتل گئے اس کا دل جگڑ جہے چاول ہم نے ہی تکھائے کہ وہ ان پر پہنچے تو نیچے اس کی یخنی اس طرح اس طرح زرہ نہ پھر رہی ہے تلک رہے تلک رہے تلک رہے چاول اوپر سے تلک رہے اور ابھی ویسے نلی کو ہم نے ٹچ نہیں کیا اصل گیم اب آئی ہے یہ جو پوری نلی پڑی ہے اس کے اندر سے مخ نکال رہے ہیں اور مخ ایسے نکل رہی ہے بھائی ہمیں تلک رہے آن دی بھائی ہے کہ انتہائی مسے دار قسم کی اور یہ کابلی پلاو کے ساتھ مخ پوری لگا کے اور ایسے ہوئے 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 بھائی کابلی پلاو اور ساتھ میں مخ اور ساتھ میں بیف اور ساتھ میں ایک پورا شدید قسم کا پیکج بھائی انتہائی انی پا دو پوگلا شدید کمان ہے بھائی بھائی ہی ابھی ایک سے ایک بڑھ کے کریکٹر آپ شپاک گیا ہے بانٹی کون سا کابلی پلاو کھایا کابلے احترام کابلی پلاو پنچ لائن کابلے احترام مکہ لائن اور یہ تن ٹویسٹر بھی آپ نے کہہ کر دکھانا ہے اسٹا سٹوری پر ٹیک کرنا ہے کابلے احترام کابلی پلاو دس دبہ کھانا ہے دیتیل سے پہلے دس دبہ بولنای ہے انسٹا پر کابلے احترام کابلی بلاو اور بھائی کو ٹیک کر rebellion اس طرف جا attempted دیکھ کر لی Oh my God چیک کرoupی حسین Fraktion کارکھانو مارکٹ کی ایک بڑی الگ سی پشاور کے اندر بھائی خلوات کو دیکھو بھائی خلوات کو چیک تھی اپنے لاتک مارکٹ کی بھائی بھائی خلوات ویڈنو بھائی خلوات اگر وہاں پشاور پوچھا جواں کیا ہے بھائی خلوات کی بیشت کے باغوات کی بھائی بھائی خلوات اگر کو پسا اس کے بعد بعد چون گناہی ہے پھر بندہ ہے ہم لوگ یہ جو ہاسی مزاگ کر رہے ہیں ہم لوگ جو ہاسی مزاگ کر رہے نا ایک کے بعد ایک کھانا کھانا ہوتا ہے تو بھائی اس طرح بڑا اچھا حضم ہوتا ہے ابھی میں ہوں بڑا روڈ پہ بڑا گیٹ اور یہاں پہ میں کھانے ہوں عمر کباب عمر کباب جو کہ پشاور کے لوگوں کے مطابق پشاور کے سب سے اچھے چپل کباب ہیں یہ میرے پیچھے آپ کو پورا ان کا بنتے ہوئے کے شپیک نظر آ رہا ہے اور اتنا کوئی ہیوی محول لگا ہے بھائی جس طرح چپلی کباب جیسے بنتے ہیں بڑے بڑے کڑائے پڑے میں نیچے ان کے لکڑیوں والی آگ چل رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ انے واق کباب پہ کباب بن رہے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ کباب میں نے دیکھا کہ بہت بڑا والا کباب نہیں ہے جس طرح اکسر جگہ پہ ہوتا کہ وہ بہت پھیلایا ہوتا ہے کباب تو یہ کباب کا نورمل سائز ہے تاکہ وہ صحیح پک سکے اور ایک سائٹ پہ وہ جو کباب بنانے والی بھائی ہیں انہوں نے کیما جو ہے وہ کافی سارا بیف کا کباب ہے یہ کافی کیما بنا کے رکھا ہوئے جس کباب کو وہ اس طرح ایک ہاتھ سے وہ کرتے جاتے ہیں اور اس کو بس طوے کے اوپر ہی پریس کرتے ہیں اور اس طرح سلائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ جا کے آئل میں گرتا ہے اور کباب تیار ہوتا ہے بڑا ہیوی کسیم کا ایک شپیک لگا ہے اور اس کے اندر وہ انہوں نے دو تین مسائلے سائٹ پہ رکھے ہیں جو کباب کے اندر ایڈ کیا ہے تماماٹر ایڈ کیا ہے پیاز ایڈ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے سوکا دھنیا ایڈ کیا ہے کوٹیوی لال مرچ اور ایک دو اور مسائلے ان کے ان کے ایڈ کیا ہے ہم نے مقبائے ہیں ایک پاؤ کباب اور ایک پاؤ کے اندر میں چار کباب ایسی ہے ایک پاؤ میں چار ہوتے ہیں ایک پاؤ میں ہمیں چار کباب ملے ہیں اور کباب بڑے بہترین سے ہیں بہت بڑے بڑے کباب نہیں ہے یہ اتنا اتنا ان کا سائز ہے ایک نورمل سائز سے ہوتا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے جو ایک گرین کلر کا زیرا اور سوکا دھنیا رائے مکس کچھ اوپر سے ڈال کے زرہ گارنش کر کے دی ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ اس کو کیا بولیں گے کھٹے مٹھے لیمن تو ابھی ذرا کھا کے چک کرتے ہیں امر کباب کے بہترین سے کباب مزیدار کباب ہیں کباب بہت مزیک ہیں اور ڈیفرین ہیں وہ اس طرح سے کہ اگر آپ نورمل انجانوں کے کباب کھاتے ہیں تو ان کو جب ٹوڑتے ہیں تو ان کے اندر سے اوائل باہر رہا ہوتا ترین سے بہت ہے تو ان کا بھی بہت ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیسٹ اچھا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہوں لیکن یہ درائی کباب ہے اندر سے تھوڑا نرم ڈائپ ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ ہی اوائل آب ترین آتا ہوں اور یہ ٹیماٹر جو ہیں ٹیاس سابت اس کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں ساتھ انہوں نے دیئے املی کی چٹنی املی کی چٹنی میں بھائی املی کی چٹنی کی اندر ڈبوگ کہ اس کو کھاتے ہیں بھائی بہت زیادہ کھٹا کھٹا ایک دم فیل ہو ہے لیکن کباب پہلی تھوڑا سپائسی ہے اور اس چٹنی کے اندر بھی بہت زیادہ مرچیں بہت زیادہ نہیں لیکن اچھی کاسی مرچیں تو وہ ملکے زیادہ ایک زیادہ سپائسی ہے اس میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ ٹوماٹر اور تھوڑا سا پیاز آتا ہے بارسار میں انہوں نے جو پر زیرہ وغیرہ ڈالا ہوئے جو مسالے ڈالے ہیں مکس اپ آل سپائسیز اور جس طرح سے بہترین ایک چپلی کباب ہوتا ہے بھائی ابھی ہم لوگ نمک بندی میں ہیں نمک بندی میں ہم لوگ آئے ہیں اور مجھے کسی نے ریکمنٹ کیا تھا کہ دیتہ سویٹ کی رسمالائی ٹرائے کرنا تو ہم یہاں پہ بھی ان کی چیزیں ادھر انتہائی ایک شپیکی قسم کا محول لگا گیا ایک کھیر کا تھال پڑا ہوئا ہے رسمالائی اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے اس کے پاس ڈیفرنٹ ان کے پاس ہلوے پڑے ہیں جلے پیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پہ مطلب ساری سویٹس ہیں ان کے پاس ایک فراپر سویٹس ہیں اور دیکھ کے ایک بھائی باری ہے کہ یہ بہت پرانی دکانیں تقریباً ستر اسی سال پرانی دکان ہیں یہ دکان کو تقریباً اسی سال ہو گئی ہے اسی سال سے ہی ہے ہمارا میار ہوئی بقرار ہے انشاءاللت رسمالائی کی تین پلیٹے کر بھی دو دو رسمالائی اور تین پلیٹے دیتہ سویٹ کی رسمالائی میرے پاس آجوگی ہے اور یہ رسمالائی اس کا ٹیکچر اتنا ڈیفرنس ہے ہے بڑے جس طرح پتہ لگتا ہے کہ ہاتھ سے پکڑ کے اس کو گول کیا ہے اور بنایا ہے کوئی ایک پروپر لمبی شیپ نہیں دیوئی کسی مدانی میں دونیا جس چیز سے بھی دیتے ہیں ہاتھ سے بنایا ہے اور انتہائی ایک مزدار ٹیکچر لگ رہا ہے بنتی نے کھائی ہے مجھے بنتی بول رہا ہے کہ بہت اچھی ہے ابھی چیک کرتے ہیں اس کا جو ساتھ میں ملائی ہے وہ بڑا دودھ کی طرح ہے بہت زیادہ ٹیک نہیں ہے اور رسمالائی بھائی چیک کرتے ہیں ہو 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 بہت زیادہ میٹھا نہیں ہے موہ میں جا کے جس طرح کونسی ایک مٹھائی ہوتی ہے جو الگ الگ ہو جاتے ہیں اس طرح سے الگ ہو رہا ہے اور ساتھ میں اس کی جو دودھ آ رہا ہے وہ بھائی صحیح مزدہ کر رہا ہے انکل نے ہمیں موتی چور کے لڑو بھی ٹرائے کر رہے ہیں اور موتی چور کا لڑو ہے وہ اس طرح سے ایک پورا مطلب صحیح اندر سے جب آپ اس کو توڑتے ہیں تو ایک اندر سے بڑی نرم سی فیل آتی ہے اور پورا پورا موتی آپ کا نصر آ رہا ہوتا ہے تو ابھی ٹرائے کرتے ہیں بھائی موتی چور کا لڑو ایسے ایک ایک دان ہے موتی اڈاگ ہو رہا ہے انتہائی مزدہ لڑو ہے انہوں نے اپنے لیے ایک ایک کلو گھر کے لیے پیک کروایا ہے موتی چور کا لڑو اتنا مزدہ رہا ہے ان کا یہ گھر لے کے لائیں گے پہلے ہم نے اس ملائی لی پھر انہوں نے لڑو ٹرائے کروایا ابھی ہمیں کھیر ٹرائے کروا رہے ہیں اور کھیر کے اوپر جو اتنی موٹی ایک تھک لیر ہے ملائی کی اور ابھی بھائی یہ یہ میرا دوستو ہے نا یہ بس اس دوست کی کیا باد ہے کھیر آئے 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 مٹھائی کھانے کی یہاہ کرنے مٹھائی کھیوٹ بچوں سسول ن Hof پیشاور کی فوڈ سٹریٹ کے اندر ہم لوگ ہیں اس ٹائم پشاور کی فوڈ سٹریٹ کے اندر اور یہاں پہ آپ نے سب سے زیادہ جو سناؤگا وہ صرف سناؤگا چرسی تکا کا لیکن اور بڑی ایک مزیدار چیز یہاں پہ ہے کہ میں آج چرسی تکا کیا تھا تو اس لئے آج میں چرسی تکا کو مس کر رہا ہوں آج میں جا رہا ہوں کیا نام ہے بھائی؟ تھاندار تکا پورا بزار سپورٹ لائٹ ہمارے اوپر ہوئی یہ ہمارا نمکمڈی کا مشہور استاز ہے شرابت یہ شرابت خان ہے یہ شرابت خان ہے یہ شرابت خان ہے یہ نمکمڈی کا مشہور استاز ہے یہ میں اس کا شاگرد ہوں ریس نے یہ سب کچھ سکھا ہے ابھی ہم جاتے ہیں باہر بھی اڈر پکا دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں وہ یہ نا سیخوں پہ اور جو سلامت دمبہ بھی یہ پکاتے ہیں چاہو لو میں اور میں لگا بولے سلامت دمبہ لیکن میں بولا بھائی یہ سلامت دمبہ کیسے ہو سکتا ہے سلامت دمبہ پکاتے ہیں تو ابھی میں نے ان کو آرڈر کیا ہے میرے جو باقی دو فوجی پیسے کڑے میں ان کی کھانے کی پیسے تھی صبح سے کھا کھا کے وہ ختم ہو چکی ہے تو وہ صرف ٹرائے کریں گے کھانا ابھی مجھے کھانا ہے تو میں نے آدھا کلو کی ان کو بول کے آپ کلو کی سیکھ کروا سکتے ہیں جس طرح سے مجھے کلو چامپ کی سیکھ چاہیے یا مجھے کلو پٹ کی سیکھ چاہیے تو اس طرح سے یہ پیچھے باربیگو کا بڑا ہیوی قسم کا ایک سین لگاو ہے تو میں نے انہیں بولا کہ مجھے آدھا کلو کی ایک سیکھ بنا دیں جس کے اندر دو تین چامپے دو تین پوٹ اور دو تین ٹککے اور اس طرح سے ہو نمک نمک کے بعد پھر اس کو اسی طرح آگ میں رکھ دیں گے صرف سادہ نمک لگیں گے صرف سادہ نمک اس کا ٹیسٹ وہ نمک ہے اور پھر یہ اس طرح پکائیں گے جس طرح یہ چیخوں پہ بن جاتی ہیں اور جو دو چیخوں میں انہوں نے چربی لگا کے رکھی ہوئی ہے وہ چربی کو یہ جب بن رہا ہوتا ہے باربیگو تو اس کے اوپر اس طرح وہ لگاتے جاتے ہیں اور وہ اس کے بعد جو اس کا چککی کا ذائکہ ان کے اندر آ جاتا ہے جو چیو پیچھے جاؤ نا تو ابھی انہوں نے ہمیں کعبہ بھیجوائے باہر جو جن کو ہم نے تککوں کا اوٹر لگایا ہے جو گرین سی اس طرح کیا بولتے ہوں گے تکڑ اس کو پیچھ چینک 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 اس کو بولتا ہے چینک چینک میں کعبہ آیا ہے اور چھوٹے چھوٹی تین پیاری سی پیالی آئی ہیں تو ابھی ہم کعبہ شاہبہ پیائیں گے تاکہ زرہ معاملات کلیئر ہوں اور اس کے بعد معاملات میں سے تیرے بھیرا جا کے کلیئر ہو رہے ہیں تجھے واشروم کلیئر نہیں ہوں جتنا کچھ دھاکلی ہے اور جب تک clean washroom نہیں ملے گا تو وہ معاملات کلیئر نہیں ہوں گی تھانے تار تکہ کے ہمارے پاس چامپے آ چکی ہیں ساتھ میں چککی کے پیسیز ہیں وہ باربی کی ہوئے میں ہیں اس کے لابہ ہمارے پاس جو ان کے پوٹ کا حصہ ہے اس کے تھوڑے تھوڑے تکے بنائے میں ہیں باقی انہوں نے ڈیفرنٹ کچھ تکے بنائے کے وہ نے سیخوں پہ چڑھا کے اور جو ہے وہ بہترین سا کر کے بنائے میں ہیں اور ایسے دیکھنے کے اندر ایک پروپ پر جو آپ کو مطلب صرف ایک چامپ ہے جس کو باربی کی ہوئی ہے اس کے اوپر نمک لگایا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے چیک کرتے ہیں بھائی نمک نمک بہت تیز ہے لیکن تیز انتہائی مزدہ رہا ہے آپ کھالے ہیں تو ایسے نا کرش کرش وکے پوری راکپو اس کا میٹ آگا ہے ساتھ میں انہوں نے رہیتا دیا ہے سیلیٹ دیا ہے نان دیا ہے لیکن میں رہیتا اور باربی کیوں اس کے لئے کچھ نہیں کھاؤں گا کیونکہ ایسا لزیز کسام باربی کیوں سامنے ہو گئے بندہ کی کھاوے اس کو پورے اس کے اندر دبوکے ایسے چام کھا کے اور ساتھ میں یہ پوری چکی باربی کیوں ہی ایسے جوسی کسام کی اس کو دباتے ہیں یہ تو ہلکا ہلکا سوائل بائر آتا ہے چکی ایسے پھٹ پھٹ کے موہ میں بائر آرہی ہے کیونکہ اس کی جو باربی کیوں ہے بائر والی لیئر ساری کرسپ ہو گئی ہے اس کا ذرا کرسپی سا ہو گئے اور اندر سے وہ چکی آپ کو پتا ہے کہ بہت نرم نرمشی ہوتی ہے ایسے تکا اس کے اندر پھینگنا ہے اور اس کے پر ڈال کے اور جو میٹ ہے ایک سی باربی کیوں فارم کے اندر ہے اور اندر تک جو اس کے گلہ ہوئے ہے ٹھوڑا چوئی اس کا مزہ ہی شاید اگر یہ بہت زیادہ نرم ہوتا تو شاید یہ مزہ نہ آتا جو ابھی مزہ آ رہا ہے بہت چوئی سا میٹ ہے اور ایک پر روہ فارم کے اندر ہے ابھی نیچے ایک چکی کا پیس رکھے اوپر ایک ٹکا رکھے ایسے اس کو جو کھانے میں مزہ آنا یہ چکی پڑی ہے ابھی یہ باربی کیوں انتہائی مزہ دار ہے جس طرح میں نے بتایا کہ پروپر گلہ ہوا ہر چیز بہترین ایک رو میٹ جو زائی کا اصل آپ نے پشاور کی ایک خاصیت ہے کہ آپ کو گوشت وہ اصل زائی کا کھانے کو ملتا ہے لیکن مجھے تھوڑا سا ہی اس میں نمک تیز لگا تھوڑا سا نہیں کچھ چیزوں میں کافی تیز لگا تو وہ آپ اپنی مرضی سے ان کو بتا سکتے کہ بھائی نمک تھوڑا سا کم رکھنا تو پھر یا شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اسی طرح سے اچھا بنتا ہو لیکن اگر آؤ تو اس کو چنگی طرح سے دو تین کلو بنوانا اور پاڑ کے کھانا اس کو کیسے بول گا تھا تو جسٹ جونس ہے یہی کھانا اس کو کہتے گوشت چنگی طرح پاڑنا گوشت چنگی طرح پاڑنا what a beautiful view پیچھے انہوں نے پشاور یہ سارا بنایا ہے ایسے آپ کو چلتے پھرتے بہت سے اتنا مزا آتا ہے اور یہ باروی کیونکہ دھونیں اٹھ رہے ہیں تو وہ ایک پیل آتی ہے جس طرح بہت زیادہ دھون دوئی ہوئی ہے اور سردیوں کے دھن ہیں لیکن ادھر ایک الگ سا محول ہے بڑا ہی الگ صرف کھانوں کا محول بہترین قسم کا تو آج کا ہمارا پشاور کا فود ٹور انڈ ہو رہا ہے بہت امیترین چیزیں بہت اپنی لسٹ بنا کے دو تین چیزیں رکھیں ٹکا کے کھائیں بہت سے باہر سے کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو پشاور ہمیں ایسا ایک خوبصورت چہر لگا بڑا ویل ڈیویلپڈ اور بہت ہی پیس فل سٹی ہے ایک زبردست وائبز آتی ہیں اندھرون میں آئیں تو ایک مزا ہے اگر اس کے کینٹ ایریا میں پھریں تو مزا ہے سائیڈوں میں پھریں تو مزا ہے ایک خوبصورت چہر ہے اور کھانوں کے اندر تو آج ہمارا پشاور ٹور یہاں پینڈ ہو رہا ہے یہاں سے ہم نکل رہے ہیں واپس لاہور کی طرف تو ابھی میرے خلد سفر شروع کریں سفر ویڈیو پسند ہے تو مصد لائک سبسکرائب کومنٹ کریں کچھ بھی دل کریں چرسی بھائی چرسی نہیں ہے آگے چرسی ریسوانٹ ہے ویڈیو پسند ہے تو مصد لائک سبسکرائب کومنٹ کریں کچھ بھی دل کریں بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور پشاور کے لوگ دل جیت لینے والی عوام ہیں پشاور میں کیس کی کعوہ والا کی کعوہ والا کی یہ فوڈ سٹریٹ میں یہ کعوہ والے ہیں انہوں نے ہمیں کعوہ بلایا جو جو ہم اندر بیٹھ کے پی جھے ہیں تو ادھر ایک الگ محول ہے ان کے کعوے کا جس طرح سے آپ کو سارا نظر آرہے ہیں چین کی چین کی پڑھی ہیں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کعوہ بان رہا ہے ایک الگ سماہر ہے اس ٹریک فوڈ کے اندر ویڈیو ادھر مطلب بند کرنے کا دل نہیں کر رہا لیکن بھائی یہ کعوہ ٹرائے کرنا اور یہ سارا بار بی کیو لازمی ٹرائے کرنا اور یہ ایک خوبصورت فوڈ شیٹ کو اللہ حافظ کر رہا ہے